پچھلے دو ہفتے سے اپندر کسوہا جو جنتہ دل یونائٹیٹ کے سنسدیے دل کے ادھیخش ہے لگتار سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں جو یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ وہ جنتہ دل یونائٹیٹ سے وہ ہٹ سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا تو ایک انیلیسیس ہم نے پیس کیا تھا کہ کیوں اپندر کسوہا جنتہ دل یونائٹیٹ سے الگ ہونا چاہتے ہیں لیکن آج جو خبر اپندر کسوہا کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوسل میڈیا پہ ان کی ایک تصویر وائیڈل ہو رہی ہے جس میں وہ ایمز میں روٹین چیک اپ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہ تصویر انہوں نے خود جاری کی تھی کہ وہ ایمز میں ہیں اور روٹین چیک اپ کے لیے ہیں لیکن دوسرے تین دو تصویریں آئیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دو تین نیتہ ان سے ملنے ایمز میں پہنچے ہوئے ہیں جس میں ایک پریم رنجن پٹیل ہیں جو بی جے پی بیہار کے پربکتہ ہیں اور دوسرے ہیں سانجا ٹائکر وہ بھی ودھائک رہ چکے ہیں تو جنتہ دل یونائٹیٹ کے سنصدی دل کے نیتہ سے ملنے جو آ رہے ہیں لوگ جنتہ دل یونائٹیٹ کے نیتہ کی تصویر سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں کی تصویر سامنے آ رہی ہے اس سے اس قیاس کو اور بل مل رہا ہے کہ اپیندر کشوہا جنتہ دل یونائٹیٹ سے جدہ ہونے والے ہیں ان کے دو مہت پر بیان پہلے سے کافی چرچہ میں ہیں ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خبر چلی تھی کہ وہ کابنیٹ کا جو ایکسپینسن ہوگا اس میں مخمنطری یا منطری بنائے جا سکتے ہیں اس کے سندر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی مٹ کا یوگی نہیں ہوں سنیاسی نہیں ہوں کہ میں منطری بننے کے سپنے نہ دیکھوں اور دوسرا یہ کہ مجھے پیویلین کا کھلاری بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے یعنی کہ جو میری ارجہ ہے جو میری چھمتہ ہے اس چھمتہ کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کی بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب گپال گنج اور کونی کے بیدھان سبا کے چناؤ آئے تھے تو اس میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا اپندر کشوہا نے جس میں یہ کہا تھا کہ نیتاؤں کو اپنے مند سے چلنے کے بجائے جنتہ کی اچھا کے انسوار چلنا چاہیے یعنی کہ جو ووٹنگ پیٹرن ہے جو سندیش دے رہا ہے گپال گنج کا اور کونی کا تو ساید اپندر کشوہا جنتہ کے حساب سے چلنے کے لیے جنتہ دل یونائٹڈڈ سے الگ ہونے کا کی راستے تو نہیں اپنا رہے ہیں اس بات پہ چرچا چلی تھی اپندر کشوہا کا جو پولٹیکل کریئر رہا ہے وہ بھی اس میں ایک آدھار دیتا ہے اس درک کو کہ وہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا شاید کہ دو ہزار میں اپندر کشوہا کو جنتہ دل یونائٹڈ میں جب ستہ سے باہر تھی اور رابڑی دیبی کی سرکار تھی تو لیڈر آف اپوجیسن بنایا گیا تھا اور دو ہزار پانچ آتے آتے انہوں نے جنتہ دل یونائٹڈ چھوڑ دیا تھا پھر اس کے پانچ سال کے بعد دو ہزار دس میں یہ واپس جنتہ دل یونائٹڈ میں گئے تھے تب نتیس کمار نے انہیں راج سبہ کا صدست بنایا تھا لیکن دو ہزار تیرہ میں پھر سے اپندر کشوہا آر ایل سپی بنائے جنتہ دل یونائٹڈ سے باہر چلے گئے راج سبہ کی کشی سے استفادیا اور دو ہزار تیرہ میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی چودہ میں آر ایل سپی اور آر ایل سپی نے چناؤ لڑا تو کینر میں یہ منتری بنے انڈی اے میں شامل ہو کر کے لیکن دو ہزار اٹھارہ آتے آتے یا پھر سے دو ہزار اٹھارہ آتے آتے یہ انڈی اے سے بھی الگ ہو گئے اور پھر دو ہزار بیس کے اور ایکیس کے دو ہزار بیس اور انیس کے چناؤں میں بری طرح سے ان کی پارٹی مار کھا گئی تو انہوں نے دو ہزار بیس میں جنتہ دل یونائٹڈ میں اپنی پارٹی کا ویلائے کرا لیا تھا آر ایل سپی کا اس کے بعد نیتیش کمار کی پارٹی نے انہیں انہیں سنسدی اے دل کا دھیاکس بنوایا ساتھ ہی ساتھ بیدھان پریشت کا سدس بنایا تو اب جو ان کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں اور جو بیان آ رہے ہیں اس سے یہ اس بل اس بات کو بل ملتا ہے کہ اپندر کچھ وہاں جنتہ دل یونائٹڈ چھوڑ سکتے ہیں اور یا تو وہ اپنی پارٹی کو نرجوید کر سکتے ہیں یا پھر بی جے پی میں جا سکتے ہیں حالانکہ بی جے پی میں جانے کی سنبھاؤنائے تھوڑی کم ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی پارٹی بنائے اور انڈیے کا حصہ بنے